خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فقد قال الله تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِلَا قَالِهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بَنْهَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَصْمِ الْأُمُورِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ صدق اللہ العزیم محترم لطف الرحمان صاحب ناظمِ قرآن کالج محترم پروفیسر حافظ محمد فاضل صاحب رئیس شعوبہ عربی واسلامیات محترم میجر لیٹارڈ فتح محمد صاحب ناظمِ دار المقامہ اور عزیز طلبہ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دو روزہ صلاة کیمپ کو نقید کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کالج کی یہ پہلی تقریب ہے جو اس کے قیام کے مقصد کے ساتھ بڑی گہری ہم آہنگی لگتی پھر یہ کہ جس انداز میں اسے منظم کیا گیا ہے اس میں خاص طور پر میجر صاحب کی جو فوجی تربیت ہے اس کا جو عمل دخل مجھے نظر آیا ہے تو میں اس پر بھی انہیں حدیعے تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی دین کے جو اہم اور بنیادی موضوعات ہیں ان پر اسی طرح کے تربیتی کیمپ منقید کرتے رہیں گے میری گفتمو کا جو اس وقت رنوان معین ہے اور جو اس وقت آپ کے صاحب نے لکھا ہوا بھی ہے فلسفہ دین میں نماز کی اہمیت اس میں سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا کہ لفظ فلسفہ اصلاً عرمی کا ہے اور نہ ہی یہ قرآن حکیم کی استعلاع ہے یہ لفظ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے فلسفی اگرچہ فلسفی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے اور فلسفہ اس کی جمع بھی ہوتی ہے لیکن واقعاً یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اسی کی ایک مثال اور ہے تصوف وہ بھی بظاہر تفعول کے وزن پر خالص سیغہ معلوم ہوتا ہے عربی زبان کا لیکن یہ بھی تھیوسفی یہ بھی در حقیقت یونانی الاصل لفظ ہے جس کی تعریب کی گئی ہے اسے معرب بنا کر عربی کا جامع پہنا دیا گیا ہے فلسفے سے ہم جس علم یا جس شعبہ علم کو مراد لیتے ہیں قرآن حکیم کی اسطلاح میں اس کے لئے لفظ حکمت ہے اس کا مادہ حا کاف میم اور اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے کہ جو اس سے جو ایک مشتق نفظ استحکام کسی شئے کا مضبوط ہو جانا پختہ ہو جانا قوی ہو جانا ایسی صلاحیت حاصل کر لینا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اپنے خلاف کسی بھی اقدام پر اپنا دفاع کر سکے یہ ہا کاف میم کے مادے کا اثر مفہوم ہے اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام ہے اس لئے کہ انسان حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے اگرچہ مختلف اعتبارات سے لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل ہیں اسی طریقے سے اسے حیوان ناتق کہا جاتا ہے اور نتق اور عقل کا بڑا گہرا رتق تعلق ہے اور ربت ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو ہم کہیں گے شعور عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے اور رتق جو ہے اس کی بنیاد اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور ہے تو انسانی فکر کی پختگی انسانی شعور کی پختگی اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے یہ حکمت ہے لہذا فلسفہ دین کی بجائے باپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا نفس رکھیں اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاح کے مقام کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کونسا ہے حکمت دین کا سب سے اہم سب سے بنیادی اولین مسئلہ معرفت خداولدی انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کرنے یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاص سا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے جس سے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامع پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غزہ فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے اُبلتا ہوا محسوس ہوگا یہ گویا کہ فطرت کا تقاضہ ہے حیوانات سے بلند تر سطح پر انسان ہے تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو خیر کیا ہو اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو اس کا وہ شکر بنیادا ہے تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا بسطن یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی درحقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے اس نے وہ سورت اختیار کی فصلوں کو سورج پکاتا ہے اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بن تھی لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا موسن یہ ہے لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اس کو سجدہ کیا اسے معبود بنا لیا اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے جس جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے یہ ہمارے لئے کسی خیر کا ذریعہ ہے اس کے سامنے انسان جھگ گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لئے اس نے مراسم عبودیت اجاد کر لی تو عقل انسانی کی اصل میں راج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت مظاہر قدرت اگرچہ یہ سب ہیں اس دنیا میں اس کے نظام کو مختلف پیلوں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لئے یہ سارا نظام بنایا ہے تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلی کر دیتا ہے یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا فطرت سلیمہ کا تقاغہ شکر محسن کے لئے مربی کے لئے اور عقل کی میراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان لینا اسی کا نام حکمت ہے حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتداج سے وجود میں آتی ہے جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ باقی سارے مسائل اب یہی سے آگے چلیں گے اس کے لئے یہ بات اگر آپ نے منتخب نساب کے وہ اسباق پڑھ لئے ہو تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لئے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے میں نے جگانے کا نفذ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی کے لئے آیات آیات آفاقی اسی طرح آیات آفاقی لیکن ان آیات آفاقی کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لئے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لئے سب سے زیادہ معصر آیات قرآن آئیں چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں از ذکر کہتا ہے کہیں ذکرہ کہیں تذکرہ یہ تو یاد دہانی ہے تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے ہو زہول کے پردے پڑ گئے جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تم پھر گم ہو گئے ہو لہذا اس کو اجاغر کرنے کے لیے تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنی ہیں ان اندھیروں سے گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہیں ادھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر یہ آیات بیانات نازل کی لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت اس کے لیے یہ تمہید ضروری کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین اہم ترین سب سے اساسی سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب اگر اس مرحلے کو انسان تیہ کر لے اللہ کے فضل و کرم سے اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ان کو اچھے طرح آئیڈنٹیفائی کیجئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے آگے بڑھے یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا رب کو پہچان لینا ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو بڑی بلندیوں کو چھونا ہے جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو معرفت رب لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی یہ نشو نمہ پائے گی یہ آگے بڑھے گی اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی آسمانوں کی سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحی کی مزید پیش رفت پیش قدمی دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی عمل کی درستی صحیح صحیح عمل انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی روہ میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے اور تیسری ضرورت اس کی یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجل ہو چکی ہے یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیویس شمار ہوتے ہیں جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں تجدید دین احیائی دین غلبہ دین اقامت دین ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریبا نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ ہے روحانی ترقی اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھوکی گئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي جس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا ملکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نصبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے بہرحال اس کی ترقی ہے فکر صحیح کی ترقی نمبر دو عمل کی درستی اس میں افرات و تفریط نہ ہو اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی روح میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے اور نمبر تین روحانی ترقی اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں خوش مندوں کے لئے ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی وہ پہلا مرحلہ اس نے تیہ کر لیا وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے یعنی تفکر جو ہے یتفکر اگر اگر سماوات والارض وہ تفکر کرتے ہیں غور اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں لیکن اس تفکر کے ساتھ لازم ذکر اور ذکر مدام ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں ہو وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے اسی کا نام ہے دوام ذکر اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا اس وقت میں نے چونکہ وہ تین باتیں بیان کی تھی میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کریں یہ جو بات سولی علی عبران کی آخری رکوع کی دوسری آیت میں آئی ہے اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شیر میں این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بوت روزکر کن اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا سمجھا دیا یہ بات تو آگئی تمہارے عقل میں اب جاؤ خود غور کرو مزید آگے پیش قدمی کرو این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بوت روزکر کن فکر میں جمود آ جائے فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کن تو یہ ذکر اور فکر گویا کی گاڑی کے دو پئیے ہیں جن سے فکر انسانی صحیح روخ پر آگے بڑھے گا اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے تاثر ایہ میر و دیوار کج پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ تیہی بلندی ہوگی وہ صراطِ مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشار میں کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے مرشدِ رومی تو یہ فکر جو ہے یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا اسی کو علامہ اقبال نے دو اشار میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است فقرِ قرآن اصل شاہنشاہی است قرآن کے بغیر اگر کوئی شیر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقرِ قرآن ہے اب فقرِ قرآن کیا ہے فقرِ قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا فقرِ قرآن یعنی سوچو فقرِ قرآن کیا ہے اور جواب ہے اختلاطِ ذکر و فکر فقرِ قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو اور فکر را کامل نہ دیدم جزبِ ذکر میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزلِ مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو تو پہلی شئے تھی فکرِ انسانی کی صحیح رخت پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرِ تعلق کی ضرورت ہے اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضابین شاید آپ کے سامنے آگئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے تکلیف پر صبر ہوتا ہے اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے نفس کی خواہشات کی باگ کو تھام کر رکھنا کھیج کر رکھنا یہ بھی صبر ہے اور استقامت کسی شئے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے تو عملِ صحیح پر استقامت کے لیے وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا جو سب سے بڑا سہارہ ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرِ تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرہ ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل ذرا زہول ہوگا تعلق معلہ میں ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے گا اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہِ خالی رہ دیو میں گیرت گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہیں آ کر قبضہ جمع لیتے ہیں تو خانہِ خلق قلب جو ہے اگر یادِ خداوندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیسِ لعین اپنی تھوٹنی ٹکا دیتا ہے یہ لفظ آتا ہے سور کے موں کے لیے تھوٹنی جس طرح اس کا نکلا ہوا سا موں ہوتا ہے آگے تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوٹنی انسان کے دل پر جمع کر اور ٹھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے تو شیطان کو موقع ہی تم ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو وہ خانہ بلکر خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے گویا کہ نہیں تیسری چیز کی طرف آئیے روحانی ترقی روحانی ترقی کے لیے میں ایک اسطلاح کے سامنے لا رہا ہوں اس سے مراد چاہے روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اسطلاح ہے تقرب ان اللہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا اس پر میرا ایک کتاب چاہ بھی ہے تقرب الاللہ کے دو مدارج دو درجے جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ السلام ہی پر ممنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب الفرائز فرائز کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے ایک ہے تقرب بن نوافر نوافر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے ان میں کیا نسبت و تناسب ہیں اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کے تابچے میں شائع ہوئی ہے اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا صرف یہ تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کریں ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا تو تقرب اللہ یہ تقرب کوئی فیزیکل فنومن نہیں ہے جسمانی یا مادلی مسئلہ نہیں ہے اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی بہنت اور مشکت سے فصل تو ہے ہی نہیں فاصلہ ہے ہی نہیں بہت ہے ہی نہیں ہم تو انسان سے اس کی شہرگز سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جمع لیا پھر میری بات کی ترقیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں حکمت کی نمبر دو حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفتِ رب کا حصول ہے اس کا نتیجہ شکرِ خدا بنی ہے اس کا ذریعہ آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور سب سے بڑھ کر آیاتِ قرآنیاں ہیں جو از ذکر ہے جو تذکرہ ہے جو ذکرہ ہے لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے تیہ کر لے اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں فکر کی مزید پیش رفت مزید پیش قدمی سہی روخ پر لے اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج نازمی ہے فقرِ قرآن اختلاطِ ذکر و فکر الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَقُعُودٍ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَاللَّهِ دوسری شئے عمل کا درست رہنا نہ افرات و تفریت ہو عدم توازن ہو نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے نہ انسان جذبات کی روح میں اندھا ہو جائے نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے صحیح رخ پر اس کا عمل ہو نمبر تین روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے جو اصل مقصود ہے نمبر دو چیز کے لیے تعلق معللہ ضروری نمبر تین کے لیے تقرب علی اللہ ضروری اب غور کیجئے ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے لہذا ایمان کے بعد یا معرفتِ رب کے بعد حکمتِ دین کا اہم ترین مسئلہ نماز صلاح اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فرام کرتی ہے اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشکولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خرشہ ہوتا ہے نکلو چوبیس گھنٹے کے معمولات میں سے کم سے کم پانچ مرتبہ تو لازمان نکلو اور اپنے آپ کو ذرا اپنے حواس کو بھی اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو اگر کوئی گندگی نجاست کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے تہارت حاصل کرو تہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے تم گویا کہ بحثیتِ کل تمہاری ہستی چاکو چوبند ہو جائے گی وہ کسل وہ سستیاں وہ جو ایک کسافتیں ہوتی ہیں ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ اپنے عہد بھی تازہ کرو اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو یہی وجہ ہے دیکھئے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی سورہ لقمان کی دو آیتیں پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْبٌ عَزِيمٌ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضبون آ کر پھر وہ آیا ہے مبارکہ آئی يَا بُنَيَّ عَقِمِ الصَّلَاةِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَتْ گویا کہ اہم ترین چیز بنیادی ترین چیز اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے یاد رکھنا ضروری ہے اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا بلکل یہی بات سورہ تاہا میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راشت گفتگو ہوئی ہے اگرچہ صرف ایک پردہ تھا اوٹ میں ورائے ہجاب گفتگو ہوئی ہے لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا براہ راشت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا قَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَقْلِیبًا موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے تو پہلا مخاطبہ ہے یہ پہلا مکالمہ ہے پہلی وحی کہیے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِسِكْرِ یہ گویا کہ حکمتِ قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیتِ مبارکہ کہ خود حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے میں ہوں میں اللہ اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبدنی بس میری بندگی میری عبادت میری پرستش میری محبت اس کو اختیار کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِسْذِكْرِ اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لئے بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ تاہہ میں آتا ہے کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرتِ موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی کچھ دعائیں بھی کی اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا حضرتِ حارون کو بھی اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فیرون کی طرف تو اس میں فرما وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندے پر آ گیا ہے بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے اس کے لئے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِ میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لئے ایک نقمہ تر بن جاتا ہے اب آپ غور کیجئے تیسری شئے تقررک ان اللہ اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھئے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے اس لئے کہ نماز فرض بھی ہے نماز نفل بھی ہے وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی اب اس کو لفظ سلات کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھئے سعاد لام واو یا یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا حرارت حاصل کرنا لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اس لوہا اب جلو اس میں تاپو اس کو یہ سینکے گی تمہیں بلکہ تستلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں جب وہ گئے تھے کوہ تور پر جب پہنچ گئے گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں لعل لکم تستلون تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رشتہ مجھے مل سکے گا میں وہ آگ لے آوں گا کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤ لعل لکم تستلون تاکہ تم اب یہ اسطلاع در حقیقت باب افتیال ہے اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی تانے توبن کی صورت اختیار کی سعاد کی وجہ سے بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا سکائی حاصل کرنا حرارت اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے روح میں محبتِ خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو اگر محبتِ خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو تو اس کو اثر ہے نو جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے روح کے اندر محبتِ خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا یہ ہے در حقیقت نماز کا اثر مقصد اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم اصل لغوی مفہوم تو یہ اگرچہ اس کا سب سے زیادہ قصد سے جو استعمال ہوتا ہے اور لفظِ صلاح جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا سلات کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا اس سے مراد اس کے معنی تو دعا اس میں اہم تریم ہے کسی کی طرف توجہ کرنا مناجات کرنا گفتگو کرنا مخاطبہ مکالمہ دعا یہ در حقیقت سلات کا سب سے بڑا استلاحی مفہوم ہے لیکن جو اس کا مادہ ہے ساد لام باؤ یا ساد لام یا اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا حرارت حاصل کرنا تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتباس وہ جو کہا اقبال نے کہ بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راہ کا یہ عشقی آگ جب بج جاتی ہے در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بہت ہے یب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو مجھے اقبال کا ایک شیر یاد آیا ہے تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان خر آزاد انسان ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق اللہ با اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں محکوم ہے بے گانہ اخلاص و بروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے وہ تپش نہیں مجھے عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا دھیر اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑھا دے یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ نگاہوں سے ہو جائے یہ پہلو سامنے ہے یا نہیں دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب اللہ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تاغہ ہوجا ہے بساوقات یہ اندر دب جاتی ہے جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے اندر کچھ ہوتی ہے آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجی ہوئی نہ جان اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شولہ بنانا پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا اس کا یہ ذکر ہے اور ذکر کی جب میں فیرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حدرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم استہزار اللہ فی القلب ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے نماز ذکر نہیں ہے نماز ذکر کا ذریعہ ہے اقیم سلاة لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے یہ اللہ اللہ کہنا یا عدیع معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں انہیں اپنے تمام معاملات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے یہ تمام ذرائع ذکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ اس کا آپ ورد کیجئے یہ بھی ذریعہ ذکر حقیقت میں ذکر اللہ اللہ کو دل میں لے آنا اللہ کو دل میں حاضر کر لینا اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر چاننا یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے اب اس کے حوالے سے بات سمجھ یہ کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجھ سب ذکر تو قرآن ہے لہذا ذکر کی فیرز جواب کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے بنیادی مسئلہ اہم ترین مسئلہ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے اب اس کے لیے کچھ استداحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں ان کے حوالے سے میری بات سمجھ ایک ذکر غیابی ہے تھرڈ پرسن میں سیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے ایک حقیقت کی تقرار آپ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مقالمہ ہوتا جس میں گفتگو ہوتی تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل اس لئے میں نے ارث کیا تھا کہ نماز کے نفس یا صلاح کے نفس یا اسطلاح معنی جو اکثر و بیش تر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا اور دعا میں ہوتا کیا ہے مقالمہ ہے مخاطب اے اللہ اے میرے نب اے پروردگار پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاح نماز کو شروع کرنے کے لئے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں انی وجہ تو جہ للذی فتر السماوات والارضہ حنیف ومان من المشرکی یہ ہے توجہ کا ارتکاز بشرتے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں واقعتا یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیات کی کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر احتمام وہاں سبحان اللہ نہیں ہے سبحان ک اللہ اللہ پاک ہے تو اے رب ہمارے وَبِ حَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اب آپ غور کر رہے ہیں یہ ہے خاطب براہ راس مخاطب ہونا یہ گویا کہ لبے لباب میں آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں اللہ میں اقبال کے خطبے کا the meaning of prayer in اسلام خطبات جو ہیں ان کے مشہور ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائیں ہیں ایک انائے کبیر اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اَنَا یہ وہ انائے کبیر ہے انائے مطلق ہے میں بہت بڑی میں جس کو کہ اللہ اقبال نے بگ آئی ایم یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سورة تاہا کی اس آیت میں ہے اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال ہو اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبرا اور انانیت مطلق کا اظہار اس بلند آہم کے ساتھ کیا اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا وہ اَنَائِ کبیر اور یہ اَنَائِ صغیر یہ اَنَائِ مہدود یہ چھوٹی سی ایک اَنَا ہے میں یہ میں ہو آپ جب کہتے ہیں میں بڑی مہدود سی ایک اَنَا دی فائنائٹ ایگو اَنَائِ مہدود اور انفائنائٹ ایگو اور چھوٹی اَنَا کا بڑی اَنَا کے سامنے آکر روبرو ہو کر وہ جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا روبرو روبرو ہو کر خطاب ایک ہے وہ سیغہ غائب میں تقرار سبحان اللہ وہ بھی بہت اہم ہے اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے لیکن ہر شئے کے درجے ہیں گر حفظ مراتب لکنی زندیقی اگر آپ ان کے تو یہ جو ذکر خطابی یا ذکر حضوری نماز اصل میں اس کی بلند ترین شکل یہی وجہ ہے کہ سبحانکا اللہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اس کا کی جس قدر تقرار یہاں پر ہے آپ نے غور کیا اس میں خطاب ہے یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تقرار آپ کو دعای قرورت میں ملے گی اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُوكَ وَنَسْتَغْفِرُوكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُسْلِي عَلَيْكَ وَنَشْكُرُوكَ وَلَا نَكْفُرُوكَ اب یہ جو ہے یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست گفت بھی ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی دوسری ذکر حضوری اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل بلند ترین اس کا ذریعہ نماز اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ دیجئے سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے السلات کہا گیا ہے جو لب لباب ہے خلاصہ ہے اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ذکر غیابی ہے اس میں ابھی خطاب نہیں آیا یہ وہی جملہ اسمیہ ہے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے مالک ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے اب یہ غیاب سے حضور کی طرف اییا کا نعبد و اییا کا نستعی اہدِ نصرات المسلقی یہ ہے وہ اب پہلے ایک معاہدہ ہے ایک اقرار ہے اعتراف ہے وعدہ ہے اور پھر دعا ہے استدعا ہے یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجاً ارتقاب یہی وجہ ہے اب نوٹ کر لیجئے وہ چھوٹی سی حدیث یہ بھولنی نہیں چاہیے السلاة و میراج المومنین اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راشت حضور کو جو حاصل ہوا وہ میراج میں ہوا ہے التحییات کا مقالمہ وہی ہوا ہے لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وہی ہوئی ہے حضورت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کہ قلب مبارک پر کوئی شے القا کی گئی ہے تو وہ دوسری نویت کی وحی ہے وہ جو مخاطبہ حضورت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے کوہ تور کی بلندیوں پر یہی ان کی امتیادی شان کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا اور حضور نے اسی لیے نماز کو میراج المومنین قرار دیا اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے اس کے زمن میں وہ حدیث اب اس وقت شاید میرا وقت ختم جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے اگرچہ بعد میں اس کے جو بزیر تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ یہ فرماتا ہے اسی لیے اس کو حدیث قدسی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر گیا اب یہاں تک جملہ ہے اللہ کا یہ حدیث قدسی اب آگے نریشن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی لیکن یہ کہ جہاں سراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی تو یہاں تک حدیث قدسی ہے اب دوسری عام حدیث ہے جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالم پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے سنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی بڑی تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے تمجید کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا حَذَا مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعْبْدِي مَا سَال یہ ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تو معاہدہ ہے معاہدے میں تو دو فریض جکڑے جاتے ہیں بند جاتے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا اس لئے کہ اس میں طلب بھی تو ہے تیری مدد چاہتے ہیں یہ طلب ہیں اسی کی شرح ہے جو آخری تین آیتیں پروردگار ہم تیری مدد چاہتے پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تیری مدد چاہتے چاہیں گے تو یہ ایک اعتراف ہے اظہار حال ہے اللہ کہے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو ہم واقع اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا کنعبد ورنہ اگر ہماری اصل صورت حال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے غلط بیانی ہو جائے یا کنعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مستقبل میں کیجئے کریں گے یہ ہے احد تیری ہی مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کے لئے فرمایا وَلِعَبْدِ مَعَسَال اور پھر اس کے بعد وہ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَعْسَال یہ خالص میرے بندے کے لئے ہیں اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی وَلِعَبْدِ مَعْسَال یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم بشرتے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ بشرتے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی بشرتے کے مطابقت ہو قول اور فیل کی تو اس کا اتنا اوچہ مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا ادھر اللہ کی طرف سے ریسپونس بل رہی ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ خطاب ہے مخاطبہ ہے مقالمہ ہے یہ ہے اصل نماز اسی لئے اسی کو کہا گیا نماز عربت اب اس سے آگے بڑھئے ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے اور وہ ذکر عملی ہے ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے ہم نے کہہ دیا ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمانسکریشن جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سیدھے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہو رہی ہے لہذا نماز میں جہاں ذکر غیابی بھی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات جہاں از ذکر کا حصہ بھی ہے کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے اس میں پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے اہد و پیمان کیا قول و قرار کیا استدعا کی اس کے ساتھ ذکر عمل بھی ہے کہ جھکنا اللہ کی تعظیم تعظیم میں انسان جھکتا ہے آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام ہوتے ہیں تھوڑا سا جھکنا زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا خم آتا ہے یہ بھی طبیعت کی بات ہے میں سمجھتا فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود آپ استاد کے سامنے آئیں گے تھوڑا سا خم کھائیں گے آپ اپنے کسی بڑے بدر رشتے دار قصے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہو جائے یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس حسنی کی تعظیم اللہ اکبر کہہ کر چھکے اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار ترکے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا یہ کیفیت ہوئی چیز اور چونکہ میں نے ابھی ارز کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی انانیت میں میری مرضی میری خواہش میری پسند میری عقل میری منطق میرا چوائس میرا اختیار یہ سب تینے ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مزمر ہے شیطنت اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو در حقیقت اسی رئی اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الى رب فی السجود بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا وہ سجدے میں ہوتا بشرت ہے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ اس میں حقیقت جس سے کانپ جاتی تھی یہ ہے اصل میں تعبیر اسی کو آج کرستے ہیں ممبر و محراب سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں اور سترہ رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں گن گن کر اور سترہ رکعتوں میں آپ کو معلوم ہے چوتیس تو سجدے ہوئی گئے تو سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لیکن یہ کہ اگر وہ کیفیت آپ کے صحیح اکاسی نہیں کر رہی ہے آپ کے ذہن کی آپ کی نفسیات کی کی آپ کی قلب کی کی آپ کے شعور کی تو پھر ٹھیک ہے سواب تو ملے گا اس نماز سے بھی اس لیے کہ سواب کا نہ ملنا تو ظلم ہو سوائے ایک بات کہ اس میں اگر کوئی ریاکاری ہے دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی گئی ہے تو ریاکاری تو زیرو کے معنی دے کہ اس سے جو شے ضرب کھاتی ہے زیرو ہو جاتی ایک کروڑ کی تعداد عدد کو آپ زیرو سے ضرب جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے روضہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا لیکن یہ کہ اگر یہ بات نہیں ہے اگر ریاکاری نہیں ہے کوئی بدنیت ہی نہیں ہے تو ایک شخص نے وقت نکالا اسی وقت میں اپنا کوئی اور کام کر سکتا تھا کوئی دو چار پیسے کما سکتا تھا کوئی اور دھندہ دنیا کا جو ہے کرتا لہذا اگر وہ نہیں ہے ریا نہیں ہے تب اس کا عجر تو لازم ہے اس نے کچھ دیووٹ کیا ہے کچھ سیکریفائس کیا ہے کچھ نے کچھ قربانی دی لیکن یہ کہ وہ نمازی نہیں وہ سجدہ روح زمی جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہے منبر و محراب وہ سجدہ واقعتا انسان اشرف المخلوقات وہ جب اپنے اس گہر شعور اور احساس کے ساتھ سربس سجود ہوتا ہے تو یہ قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے یہ میں نے تین چیزوں کے حوالے سے باب کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ پہلی منزل معرفت رب کا حصول اللہ پر ایمان اور شکر خدا وندی اس کی لذت کا حاصل ہو جانا اس کے بعد اب تین ضرورتیں ہیں فکر صحیح کی مزید پیش قدمی صحیح رخ پر اس کے لیے جہاں فکر درکار ہے وہاں ذکر بھی درکار اور اس ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے نمبر دو انسان کے عمل کے درست رہنا اس لیے کہ ذرا سا قرآن مجید میں سور عراف میں نقشہ کھینچا گیا ہے ایک اور اس نام کے ساتھ ہے بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فاضل قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی اور ہم چاہتے تو اسے ابھی اور طرف اور بلندی عطا کرتے لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا اور کوئی ایک لغزش انسان کے لیے سارے کیے دھرے پر پانی پھر سکتی ذرا سے عدم توازن اس کے رخ کو ٹیڑھا کر دے گا اور جب ایک دفعہ ٹیڑھ ہو گئی تو شروع میں تو زاویہ چاہے وہ دس درجے کا ہی ہو لیکن جیسے عالم عمل کی پیش قدمی ہوگی فاصلہ بڑھتا چلا جائے انحراف شریر نماز تیسری چیز روحانی بالیدگی روحانی ترقی تقرب الاللہ اس کے لئے اس اعتبار سے بھی کہ توجہ الاللہ ارتکاز توجہ اللہ کی طرف اور اس اعتبار سے بھی کہ اسی کے ذریعے سے وہ عشق مجھتی ہوئی چنگاری کو پھر بھڑکایا جا سکتا ہے جو خاک میں دم گئی ہو اللہ کی محبت کی وہ حرارت جو ہے اگر اس میں کچھ کمی آگئی ہے تو اس کو جھاڑ کر راکھ کو ہٹا کر اثر نو ایک حرارت پیدا کرنا یہی وجہ ہے کہ نماز صلات جس مادے سے ماخوض ہے اس کا بنیادی مفہو یہی ہے تاپنا حرارت حاصل کرنا آگ جلانا آگ روشن کرنا تو فلسفہ دین جس کے لئے صحیح لفظ حکمت دین اس کے اعتبار سے تو میری یہ گفتگو ہے باقی ہے کہ نظام دین میں تین اعتبارات سے پھر نماز کی اہمیت آئے گی نظام دین میں سب سے پہلے انفرادی سیرت کی تعمیز ثانیا معاشرے کی تنظیم پھر اس کے علاوہ جو دو عنوانات کل دیئے کل کے لئے تیکیئے گئے ہیں جو خادمان دین ہو طالبان قرآن ہو ان کو کس کس اعتبار سے اس نماز سے مدد ملتی ہے تو ان چاروں موضوعات پر انشاءاللہ تعالی میں کل گفتگو کروں گا موسیقی